بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دی ارب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل چیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی ارب کی ابو زبی ائرپورٹ پر بدزبانہ دہشت کرد حملے کی مضمت کے بارے میں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دی ارب انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سعودی عرب میں مکیم گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سریرنکن یا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنڈز یہاں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب کی ابو زبی ائرپورٹ پر بلزلانہ دہشت گرد حملے کی مضمت کی گئی ہے اس کی تمام طرح ڈیٹیلز ہی شیئر کرنے والی عرب نے ابو زبی ائرپورٹ پر بلزلانہ دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ابو زبی حملے کی مضمت کرتے ہوئے مطلع عرب امارات کی سیکیورٹی اور استحقام کو یقینی بنانے کے لئے مکمل تحاون کا آدھا کیا ہے وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یہ دہشت گردانہ حملہ جس کے لئے ہوسی باغی ذمہ دار ہے اس گروپ کی جانب سے خطے اور دنیا کے امن سلامتی اور استحقام کے لئے درپیش خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے قبل عزی ابو زبی پولیس نے کہا تھا کہ دنوک تیل کمپنی کے قریب تین آئل ٹینکروں میں دھماکے کے بعد ایک پاکستانی اور دو انڈین شہری ہلاک ہوئے ہیں امارتی نیوز اجنسی وام کے مطابق ابو زبی پولیس نے کہا ہے کہ دھماکے کے بعد لگنے ورہی آگ کے باعث چھے افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس نے بتایا تھا کہ زخمیوں میں سے باز کی حارت نارمل ہے جبکہ باز کو اس درجے کی چھوٹیں آئی ہیں ابو زبی پولیس نے کہا تھا کہ ابو زبی ائرپورٹ میں زیر تعمیر علاقے میں آتی شدگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام حادثہ پیش آیا ہے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ